ہلو گائز امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو گائز آج ہے فارس ٹے تو ہمارے گھر سے ہماری پوری فیملی آئی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہمارے اببو بھی آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بہت ہی پیار سے اتنے سارے چیزیں ہم نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے تو آج ہم جو ہے اپنے اببو کو بہت ہی پیار سے کھلانے والے ہیں تو گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو ہے سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیار سے ہم نے کھانا بنایا ہوا ہے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے اور گائز دوپیر کا لنچ کرنے کے بعد اب جو ہے ابنگ میں ہمارے جو پیارے پاپا جی ہیں یعنی ہمارے سسور جی ہیں سب کے لیے ناستہ لے کر آگئے ہیں تو ابھی سب لوگ ناستہ کریں گے تو گائز ہم ایک چیز بتا دے آپ کو ہمارے ابو جو ہے فادر سٹے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکل بھی ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ آج فادر سٹے ہے تو ہم نے ایسے ہی پلان کر لیا تھا تو آج جو ہے ہماری پوری فیملی جو آئے ہوئی ہے وہ سی ویسلی آئی ہے کیونکہ کل جو ہے بکرائید ہے تو ہمارے لیے اتنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ہمارے جو فیملی ہے وہ دینر کر کے گھر کے لیے نکل جائے گی تو اس لئے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے لیے دینر لگا دیا ہے تو سب لوگ جو ہے دینر کر رہے ہیں دینر کے بعد جو ہے اپنے گھر کے لیے نکل جائیں گے تو گائز یہ ہمارے پیارے ابو جو کہ ہم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں ہیپی فادر سٹے ابو آپ کے لیے آج کا دن نہیں ہر وقت آپ ہمارے لیے سپیسل ہیں آپ کو ہم بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں I know کہ آپ بھی ہم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں آپ کبھی بھی ہم کو بولا مت اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ایسے خوش رہے ہیں آپ مانے کہ اب ہم آپ کے پاس نہیں رہتے ہیں بہت آپ کو ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں ہمیشہ آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہے بیسٹ ابو ہے لیکن ہم آپ کی بیس پیٹی نہیں ہیں اللہ آپ اس ابو امی بھائیہ بھائی جان آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہم سے ملے کے لیے آتے رہنا تو گائیس سوری ہم تھوڑا سا ایموسنل ہو گئے تھے تو گائیس پھر ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیر اللہ حافی سٹو اول اف یو